لا الہ الا اللہ محمد الرسول صحیح علیہ الحمدلہ عمرہ عدائی برشن شریح پردے کا پتہ نہیں کر لیا ہے لیکن گبراتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ وقت کر پاؤں اور پھر نہ کر سکوں اللہ نراد ہو جائیں یعنی جب تک کرنے کا ارادہ ہے اس کو بھی نہیں کرنا چاہتے ہوگی شاید بات میں نہ کروں تو یہ تو کسی کو ایسا بھی پتہ نہیں ہے کہ کل ہم زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے تم نیکی کا ارادہ کر جائے کیوں قدم رکھو اللہ استقامت دیں گے عورت کے شریح پردے میں چہرہ بھی شامل ہے تو کیا پردہ پاؤں کا ہوتا ہے عجیب بات ہے چہرہ نماز میں کھلے رکھنے کی اجازت ہے اعراف میں کھلے رکھنے کی اجازت ہے ورنہ تو اصل پردہ تو چہرہ کہیں گے ہر نماز کے بعد اپنا جوتا نہیں ملتا جو باہر پڑے ہیں وہ نہ اٹھائیں اپنا جوتا تھیلی میں ساتھ رکھیں ایسی عورت جس کو تین طلاقیں ہو چکی ہیں وہ اپنے بچوں کے پاس رہتی ہو تو کیا خامند بھی اس گھر میں نہیں رہے نہیں وہ اس گھر میں نہ رہے جہاں خامند ہے دوسرے گھر میں رہے اب وہ اجنبی ہے اتراک ہو گئی اس کی بزو میں آت دوتے ہوئے پہلے دائیں گئے تو کوئی بزو اوپر کریں گے یہ بھی کوئی مسئلہ ہے کہ کون سا بازو اوپر کریں کون سا نیچے کریں واجب التواف جو ہیں وہ حتیم میں پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں بے روزگار بھائی کو زکاة یا صدقہ دے سکتے ہیں ہاں نہیں دے سکتے ہیں میری بی بی کو خواب میں مردے نظر آتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کبھی خواب الٹا بھی ہوتا ہے جیسے مردے کے وجہ یعنی اللہ ان کو کوئی جلدہ کوئی نعمت عطا فرما دیں گے یا ہدایت بھی ہوتی ہے کہ بھی تم نے بھی مردہ ہے تو بارحال کوئی خواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور قیدہ یہ ہے کہ اگر کسی خواب سے ڈل وٹتا ہو تو بائیں طرف تین دفعہ تھوک دیں اور پڑھیں لا حول ولا قوت الا اللہ علیہ العظیم اور پھر وہ خواب کسی کو نہ بتائیں کچھ بھی نہیں ہوگا تبلیغی جماعت حق والی ہے ہاں بلکل حق والی ہے اعتراض نہ کریں پھر تو تم حق والے بھی نہ ہوتے جب انبیاء پر اعتراض ہوئے ہیں تم کون ہوگے تم پر اعتراض نہ ہو اگر تم پر اعتراض آدم نہ ہوتے تم حق والی جماعت ہی نہ ہوتے پھر تو حلوہ ہی ہوتے کہ ہر مجید میں شریک وزر تمہار گلہ کون کرتا ہمیں جہاں ہاتھ والوں کو پتھر رکھتے ہیں مشرق کا ضبیعہ نہ جائز ہے بارہ اور کعپی یک اندر میں بسم اللہ لکھیں تو اس کی حفاظت کریں اگر بچے کا خط نہ پیدائش کے بعد جب چاہیں کم نے ورنہ ساتھویں دن حضور نے فرمایا ہے کہ جہاد قیامت تک جا رہے گا اب بھی جا رہی ہے کافروں کے ساتھ لڑائی نہیں ہو رہی یہودیوں کے ساتھ لڑائی نہیں ہو رہی ہنڈوں کے ساتھ لڑائی نہیں ہو رہی تو جہاد میں بھی کیا ہے اگر انسان غصے کی عالت میں بیوی کو ایک طلاق دے ایک طلاق دے تو نکاح کے بغائیتی رجوع کر سکتا ہے ایک مولوی زہب گالی دینا قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ نے گالی دی ہے تو تم اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں اسی طرح گالی دیتے ہو اللہ کی تو بخلوق ہے وہ جو چاہیں کریں اترل انبات عزار کا زنیم اللہ نے فرمایا ہے ایک حضرت بیان کر انہیں فرمایا ہے کہ امامہ اور ٹوپی کا سبوک صحیح حدیث سے نہیں ہے نعوذ بلدہ صحیح حدیث محضور میں تو کبھی بغیر امامہ کے نمات ہی نہیں پڑھائی لا حول والا نمات مجھونی نہیں لیکن اللہ موسیقی